کسٹم انفورسمنٹ کوئٹا آجی جلاد خان چیمبر آف کامرس اینڈسٹیز چمن جناب عبدالحمید خان صاحب ہمارے ایکس کلیکٹر آف کسٹمز کوئٹا چیمبرز اسوسییشنز اور ٹریڈ کے دیگر نمائندے پاکستان کسٹمز کے ریٹائرڈ آفیسرز ہمارے شہدہ اور مرہوم ساتھیوں کے ورسہ تاجر برادری پرنٹ اور ایکٹرانک میڈیا آفیسرز اور کسٹمز کوئٹا کے تمام ساتھیوں السلام علیکم آج کی اس پروکار تقریب میں آپ تمام معزز مہمان گرامی کا تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج کی یہ تقریب کسٹمز کے عالمی دن کے حوالے سے منعقید کی گئی ہے جو کہ نہ صرف ملک کے طول و عرض بلکہ بینر و اقوامی سطح پر دنیا کے تقریبا تمام ممالک میں آج ہی کے دن کسٹمز ڈے منائے جا رہا ہے ورلڈ کسٹم ارگنیزیشن نے دو ہزار اکیس کے حوالے سے جس تیم کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ کسٹمز بوسٹر ریکاوری رینیول اینڈ ریزیلینس فارا سسٹینیبل سپلائی چین اس میں کوئی شک نہیں کہ سطح زمین پر استحقام خوشحالی اور انسانوں کی بقا ایک دوسرے سے علیدہ اور جدہ نہیں یہی سب ہم نے کوویٹ کی بیماری کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا یہی وجہ ہے کہ اس سال ورلڈ کسٹم ارگنیزیشن نے اپنے انوان کا انتخاب بھی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تجدید احد اور کسٹمز کی طرف سے پوری کمٹمنٹ کی بحالی کا نعرہ رکھا ہے کسٹمز وہ واحد ادارہ ہے جس کے اہلکاروں کو سرحدوں پر یہ منڈیٹ ملا ہے کہ وہ عالمی سرحدوں کے سنگم پر بین الوکوامی سامان کی نقل و حمل کو قانون کے مطابق اور محفوظ انجام طریقے سے انجام دے اور ہم سب کے پائے دار مستقبل کی تشکیل میں ممتاز کردار ادا کریں کسٹم محفوظ سماج کی تشکیل کیلئے لوگوں کے خدمت کرتا ہے پوری دنیا میں انسانی سماج کو درپیش اہم سماجی اور اقتصادی چیلنجز کے سلسلے میں قوانین پر عمل درامت کیلئے کسٹمز انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے دانشورانہ حقوق یعنی انٹیلیکچولی پراپرٹی رائٹس کی ملکیت کو محفوظ کرنے کیلئے اس میں جدت کی حوصلہ افضائی کرتا ہے غیر مایاری پرادکشن یعنی تولیدات اور جال سازی کو حوصلہ شکنی کرتا ہے تاکہ وہ عالمی مارکٹ میں داخل نہ ہو سکے بین الاپانوی طور پر منظم جرائم کے خلاف جنگ لڑنا جس میں منشیات اسلح منی لانڈرنگ کے خلاف قانونی کا روائی عمل ملانا کسٹمز کے فرائز میں شامل ہے ملک کے معاشی تعمیر و ترقی میں محکمہ کسٹم ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے ایم سی سی اپریزمنٹ کوئٹا اپنی ذمہ داریوں کو موثر انداز میں بانے کی برپور کوشش کر رہا ہے ایران اور افغانستان دونوں مالک سے باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بلا رکاوٹ اور تیسترین درامداد اور برامداد کی ترسیل کے لیے بہت سے مثالی اقدامات کیے گئے ہیں جن کے بنا پہ نہ صرف تاجر برادری کا اعتماد بڑھا ہے بلکہ گزشتہ ادوار کی نسبت تجارتی سرگرمیوں میں ایک مصبت اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے قانونی تجارت کے فروغ اور تاجر برادری کو قانونی طور پر تمام ممکنہ سہولت فرام کرنے کی کوشش جاری ہے چند مہینے قبل افغانستان کے ساتھ تجارتی نقاط کو وسط دینے کے لیے بادینی کے مقام پر کسٹم سٹیشن کو بھی فعال کر دیا گیا ہے جس سے علاقے کے عوام اور دونوں برادر ہمسائے ممالک کی اقتصادی پیش رفت میں خاطر خواہ مدد ملے گی ہمسائے ملک ایران کے ساتھ باہمی تجارت کو فروغ دینے اور تاجر برادری کے دو طرف مسائل کے حل کے لیے اکتوبر دو ہزار بیس کو کوئٹا شہر میں ایٹ جائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس کی میزبانی کسٹم ہاؤس کوئٹا اور کوئٹا چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹیز دونوں کی مشترکہ میزبانی کا فرض دیا گیا تھا اس اجلاس میں ایران کی مختلف شعبوں کے سربراہان تاجر برادری کے نمائندے اور پاکستان کی مختلف شعبوں کے سربراہان اور پاکستان تاجر برادری کے نمائندے شریک ہوئے اس کامرس میں تاجر برادری کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا اور باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے نمائندوں کی باہمی گفت و شنید اور رضا مندی سے بہت سے اقدامات تجویز کیا گئے جس کے سمرات تجارت پر محسوس کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایرانی حکام کے ساتھ ریگولر کروس بارڈر میٹنگز کا تفتان میں احتمام کیا گیا ہے تاکہ تاجر برادری کے مسائل کا فوری طور پر حل تلاش کیا جا سکے افوانستان سے بھی باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے درامداد اور برامداد کی کلیرس کا عمل بغیر رکاوٹ کے جاری ہے اس کے علاوہ مسافروں اور دیگر ظاہرین کی سہولت کے لیے کسٹم امیگریشن حال کی تعمیر کا کام تفتان میں مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں ون ونڈو آپریشن کے طرز پر ہر طرح کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے علاوہ زی تجارت کو جدید ٹکنالوجی کے ذریعے مزید تیز کرنے کی کوششیں جا رہی ہیں اس وقت ٹرانشپمنٹ کے سامان تفتان سے کوئٹا وی باک کے ذریعے کرانے کے لیے ازمائشی بنیادوں پر کام شروع ہو چکا ہے جس سے تاجر حضرات گھر بیٹھ کر چوبیس گھنٹے اپنے سامان کی جیڈیز فائل کر سکیں گے اس سے فیڈل بورڈ آف ریونیو کی شفاف کلیرنس کی پالیسی کو بھی استحقام حاصل ہوگا موزید سامین یہ ہے وہ ایک دامات جو کہ قانونی تجارت کے فروغ اور تحفظ کے لیے ایم سی سی اپریزمنٹ کسٹم ہاؤس کوئٹا کی جانب سے کیے گئے ہیں جس کی اثرات اور سمرات ہمارے محصولات کی جمع آمبری پر بخوبی محسوس کیے جا سکتے ہیں گزشتہ مالی سال کے دوران ایف بی آر کی جانب سے ایم سی سی کوئٹا کو کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں چار اشارہ پانچ بلین کا مالیاتی حدف دیا گیا تھا جس کو کلیکٹریڈ نے بڑے کامیابی کے ساتھ پورا کیا روان مالی سال کے دوران بھی چھے ماہ کا مالیاتی حدف جون جولائی سے لے کر تسمبر دو ہزار بیس تک کسٹمز ڈیوٹی کا ٹارگٹ دو اشارہ ناؤن دو بلین دیا گیا تھا الحمدللہ ہم نے ان چھے ماہ میں تین اشارہ آٹھ ایک بلین کسٹمز ڈیوٹی کلیکٹ کی یعنی تقریباً ٹارگٹ سے تیس فیصد اوپر کلیکشن کی گئی اور اوورال نوے کرون روپے سے زائد ریوینیو جمع کیا گیا میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کامیابیوں میں آپ سب کی انتھک محنت اور کاوشوں کا عمل دخل ہے کسٹمز کوئٹا کی کامیابی میں ہمارے ان تمام ساتھیوں کا کردار شامل ہے جو آج ہم میں موجود ہیں اور جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہم ان سب کی خدمات کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم سب وہ سب ہمارے لئے مشرع راہ ہیں اس کے علاوہ تاجر برادری کوئٹا چیمبر آف کامرس چمن چیمبر آف کامرس ٹریڈ اسوسییشنز کسٹم کلیرنگ ایجنٹ اسوسییشنز ان کا تعاون ہمیں ہر موقع پہ حاصل رہا ہے اور وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ہم آج کے دن یہ اہد کرتے ہیں کہ چیف کلیکٹر آف کسٹم جناب گل رحمان صاحب کی قیادت میں ہم سب اس ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ آج کا دن کسٹم ڈے یقیناً تجدید اہد کا دن ہے آئیں ہم سب مل کر وطن عزیز پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کے تحفظ اور مزید ترقی کے لیے اہد کرتے ہیں اپنے فرائض محنت دیانتداری اور خلوص نیت سے ادا کریں گے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و پاکستان زندہ وقت